مشاہد اللہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعہ ناساز ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائم کم ہے دوبارہ سے جیل جانا پڑ سکتا ہے یا علاج کے لیے باہر جانا پڑے گا جس شخص کے دو لفعہ اپن ہارٹ سرجیریز ہو چکی ہوں کڈنی پرابلم ہو پیس کا ایشیو ہو ریپچر بھی ہو چکا ہو ایک لفعہ پھر ایک ایج فیکٹر اپنی جگہ پر سیکسٹے نائن کے وہ ہو چکے ہیں پھر انہیں جیل میں جس مطلب کے بے دردی کے ساتھ ڈالا گیا ہے جو ان کو تکلیف کوئی عیزہ رسانی کی گئی وہ شہو تو نہیں کرتے کہ وہ بیمار ہیں یا کوئی تکلیف میں ہیں لیکن ان کا وزن بھی کم ہو گیا ہے میں جو لاس میں لاؤں اور وہ بیمار ہیں یہ جو علاج ہوتا ہے نا یہ اس کا حکمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا علاج مریض کی مرضی سے ہوتا ہے چاہے وہ چائنہ میں کرائے یا دبھائی میں کرائے سزا کے اس بات کی ہے کہ اس مل کو چار چاند لگائیں یا تو کوئی مطلعہ ایسا غلط کام کیا ہوتا ہے پھر بھی آدمی کو صبر آ جاتا ہے نواز شریف کو سزا دینے کا مطلب جمہوریت کو سزا دینا ہے پاکستان اور پاکستان کے محیشت کو سزا دینا ہے میاں صاحب اب وہ اپنی گھر میں نہیں سکیں گے کہ واپس جیل جانا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے انہیں جیل میں پہلے بھی غلط ڈالا گیا تھا ان کو نہیں ڈالنا چاہیئے تھا بڑی شدید زیادتی کی تھی اور ویسے بھی جیل میں ڈالنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیشہ سارے زندگی جیل بھی رہے گا گوشب پنامہ پنامہ کیا چار سو چھپن لوگ تھے نا کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب فراڈ تھا پنامہ ورنہ چار سو چھپن کے خلاف کاروائی ہوتی نہیں ہوئی نا نواز شریف کا تو نام بھی نہیں تھا تو اصل بات تو کچھ اور تھی نا نواز شریف کو جیل میں ڈال کے اگر باہر بھی نکال لیا ہے جو تکلیف انہیں پہنچائی گئی ہے اس کا اضالہ کیسے ہوگا حکومت کو نوما گزر گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آواز ہی آنا شروع گئی صدارتی نظام ہونا چاہیے شاید سیاستدانوں کے پلے کچھ نہیں ہیں ان کو بھی ناکام قرار دیلے کی کوشش کی جاری ہے انہوں نے تو ناکام ہونا ہی تھا اس لیے کہ یہ کٹ پتلی ہے یہ سیلیکٹڈ ہے ہزارے ہوتے ہیں نا اعتصاب کے یہ بڑے محترم ہزارے ہوتے ہیں کسی نیپ کے اوزہدار کو کسی وزیر کے سے بکے نہیں لینے چاہیے اور خاص طور سے وہ وزیر جو کرپٹ ہوں جن کی پراپرٹی پکڑی گئی ہوں باہر کے ملکوں میں ان کے ساتھ پھر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کیوں کرتے ہیں یہ اتنا بے توخیر کرنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا تو اسے ٹھیک ہو بھی رہا ہوگا تو کون ٹھیک مانے گا ٹھیک مانے گا